فَإِنْ أَقَرَّ لِلْقَاضِي أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامِعِ اَبِالتَّسَامُعِ اَوْ بِحُکْمِ الْيَدِ بَطَلَتَ گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھئی کہ کوئی شخص کسی چیز کو دوسرے کے قبضے میں دیکھے کہ وہ اس طرح اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس طرح تصرف اس چیز میں کر رہا ہے جیسے مالک کیا کرتے ہیں تو اس شخص کے لئے اس بات کی گواہی دینا جائز ہو جائے گی کہ یہ شخص اس چیز کا مالک ہے مثلا آپ نے زید کو دیکھا وہ ایک گاڑی اس کے پاس ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے بھئی مالکوں کی طرح اس کو چلاتا پھرتا ہے تصرفات کرتا ہے بھئی تو اس گاڑی پر عمر نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے تو اب آپ کے لئے زید کی طرف سے یہ گواہی دینا جائز ہو جائے گا کہ یہ اس گاڑی کس کی ہے زید کی ہے کیونکہ آپ نے اس گاڑی کو زید کے استعمال میں دیکھا بلکل مالکوں کی طرح بھئی سمجھ میں آیا تو قاضی کے پاس جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی زید کی ہے وہ اس گاڑی کا مالک ہے شہادت دے سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا قاضی کے سامنے جا کر یہ گواہی تو دے دینا لیکن یہ نہ بتلانا کہ میں نے صرف زید کے قبضے میں گاڑی دیکھی ہے اس لئے گواہی دے رہا ہوں اگر آپ نے بجا بطلا دی کہ قاضی صاحب میں یہ گواہی کیوں دے رہا ہوں کیونکہ یہ گاڑی میں نے کس کے قبضے میں دیکھی ہے زید کے قبضے میں اس کے استعمال میں میں نے عام دیکھی ہے اس لئے میں یہ گواہی دے رہا ہوں نہیں اگر آپ نے قبضے کی گواہی کا سبب ذکر کر دیا کہ وہ قبضہ ہے زید کا تو آپ کی گواہی باطل ہو جائے گی گواہی کیا ہو جائے گی یا آپ نے سنی کہا میں نے سنا ہے لوگوں سے اس طرح میں نے سنا ہے تو آپ کی گواہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لہٰذا جب ایسے موقع پر گواہی دیں تو کوشش یہ ہو کہ پوچھنے تک نوبت نہ پہنچے بھئی کہ گواہی آپ کیوں دے رہے ہیں لیکن اگر قاضی پوچھ لیتا ہے آپ یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں کہ زید اس گاڑی کا مالک ہے آپ کو کیسے پتا ہے تو آپ یہ نہ کہہ دینا کہ میں نے سنا ہے یا میں نے گاڑی کو زید کے قبضے میں دیکھا ہے ہاں یوں کہنا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے معروف ہے یا سب کو معلوم ہے یہ بات کہ زید کیا ہے اس گاڑی کا مالک ہے یوں کہیں ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے میں نے سنا ہے یا میں نے صرف زید کے قبضے میں استعمال میں یہ گاڑی دیکھی ہے پھر تو آپ کی گواہی باطل ہو جائے گی اور اگر زید کا حق مارا جائے گا اگر وہ گاڑی کا مالک ہوا تو اس کا حق کیا ہوگا کیونکہ آپ کی گواہی رد ہو جائے گی جب گواہی رد ہوئی تو اس بیچارے کا حق چلا گیا صورت مسئلہ سمجھ میں آئی تو ان صورتوں میں جو اوپر ذکر ہوئیں گواہی دینا جائے لیکن جب اس کی اگر پوچھنے تک نوبت آ جائے کہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں اس بات کی تو یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم نے سنا ہے یا ہم نے زید کے قبضے میں یہ چیز دیکھی ہے یہ معنی ہے فَإِنْ أَقَرَّ لِلْقَاضِي اگر اقرار کر لیا کہ گواہ نے قاضی کے لئے کہ انہ شہادتہو بِالتَّسَامُعِ کہ اس کی گواہی لوگوں سے سننے کی وجہ سے ہے او بِحُکْمِ الْيَدِي یا کس وجہ سے ہے قبضے کے حکم کی وجہ سے یعنی قبضے کی وجہ سے ہے باتالت تو اس صورت میں اگر اس نے اقرار کر لیا قاضی کے سامنے باطل ہو جائے گی اقولو یرحمت اللہ اچھا یہ تو امام محمد رحمہ اللہ کا قول گزرا اوپر کہ کوئی چیز آپ کسی کے قبضے میں دیکھیں وہ اس کو مالکوں کی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے تو آپ کے لئے گواہی دینا جائز ہو جائے گا کہ یہ شخص اس چیز کا مالک ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی صرف دیکھنے کی وجہ سے آپ یہ گواہی دینا آپ کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ آپ کے دل میں بھی یقین ہو جائے کہ یہ شخص اس چیز کا مالک ہو سکتا ہے سمجھ میں آیا زید ہے اس کے پاس آپ ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں دل میں بھی یقین ہو کہ یہ گاڑی کس کی ہے زید کی ہے زید جیسا آدمی اس گاڑی کا مالک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو زید بڑا مفلس آدمی ہے آپ اس کے پاس آٹھ چار آٹھ دن دس دن والا ایک مرسیڈیز گاڑی اس کو چلاتے دیکھیں آپ جا کر گواہی دے دیں کہ زید اس گاڑی کا کیا ہے کیونکہ آپ تو دل کو دل میں یقین نہیں زید جیسا مفلس آدمی مرسیڈیز گاڑی کا مالک ہو سکتا ہے بھئی نہیں ہو سکتا بھئی تو دل میں بھی یقین ہو کہ اس جیسا آدمی اس جیسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے پھر گواہی دینا جائز یہ قول کس کا ہے تو امام بیوسف رحمہ اللہ کا قول ہوا مقید انہوں نے قید بڑھا دی کہ دل میں بھی یقین ہو کہ اس جیسا آدمی اس جیسا مالک ہو سکتا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول کیا تھا مطلق تھا مطلق تھا تو چنانچہ جب ذکر اگر قاضی کے سامنے قرار کر لیا کہ میں صرف سننے کی وجہ سے یا صرف قبضے کی وجہ سے ایک گواہی دے رہا ہوں تو گواہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کہتے ہیں علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں اقول کہ میں کہتا ہوں حاضر یعقید قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یہ پختہ کرتا ہے امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے قول کو یہ ان کی تاقید کرتا ہے کیا کرتا ہے ان کو پختہ کرتا ہے ان کا کیا قول تھا کہ ان ابی مجرد الید لا تحل شہادتو کہ محض قبضے کی وجہ سے جائز نہیں ہے گواہی دینا بل یشترتو بلکہ شرط لگائی جائے گی ان یقع فی قلبی ہی کہ گواہ کے دل میں گواہی دینے والے کے دل میں یہ بات بھی واقع ہو کہ انہو ملکو ہو کہ یہ چیز اس کی یعنی اس جیسے آدمی اس چیز کا مالک ہو سکتا ہے تو یہ پختہ کرتا ہے سمجھ میں آیا فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ اس لئے کے تحقیق کہا گیا ہے ان قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی تفسیر لِ اطلاع قول محمد رحمه اللہ تعالی سے روایتی کہ امام بی یوسف رحمہ اللہ کا قول وہ تفسیر ہے امام محمد رحمہ اللہ کے مطلق قول کی ایک روایت میں ایک روایت میں کیا آیا مالانا بھئے قول دو آئندھے توجہ کرو امام محمد رحمہ اللہ کا قول تھا مطلق اس میں یہ قید تھی امام بی یوسف رحمہ اللہ کا قول تھا مقید اس میں قید بھی تھی کہ دل میں بھی کیا ہو یقین ہو یقین ہو تو ایک روایت میں کہتے ہیں یہ آیا ہے کہ یہ امام بیوسف رحم اللہ کا قول دراصل امام محمد رحم اللہ کے قول ہی کی تفسیر ہے اور امام محمد رحم اللہ کا قول مطلق نہیں ہے لفظوں کے اعتبار سے مطلق ہے لیکن مراد ان کی بھی یہی تھی کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے دل میں یقین ہونا چاہیے اور اس کی تائید اس مطن سے ہوتی ہے کیا کہ مطن میں آ گیا کیا آ گیا کہ اگر قاضی کو بتلا دیا کہ صرف قبضے کی وجہ سے میں کیا کر رہا ہوں تو اس کی گواہی کیا ہو جائے گی باطل معلوم ہوا کہ صرف قبضہ یہ ملکیت کا سبب نہیں ہے صرف قبضہ ملکیت کا سبب بلکہ دل میں یقین بھی ہونا چاہیے اگر صرف قبضہ ملکیت کا سبب ہوتا تو پھر قاضی کو یہ بتلانے سے کہ میں نے صرف قبضہ دیکھا ہے گواہی باطل قبضہ تو اس نے دیکھا ہے یا نہیں اور قبضے سے کیا ثابت ہوتی قبضہ کیا ہوتا ملکیت کا جب قبضہ نظر آ گیا تو معلوم ہوا یہ کیا ہے مالک جب مالک ہے تو گواہی کو باطل ہونا چاہیے تھا نہیں لیکن مطن میں کیا ہے اس کی گواہی کیا ہو جائے گی معلوم ہوا صرف قبضہ یہ سبب نہیں ہے ملکیت کا اس کی وجہ سے کوئی مالک بنتا نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے دل کے اندر بھی یقین ہو معلوم ہوا یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا قول دراصل امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی دفتیر اور اس کی تائید کس سے ہو گئی مطن کی اس عبارت سے سب کو مسئلہ سمجھ میں آیا وزالکہ اور یہ اس وجہ سے یعنی یہ تفسیر ہے کیوں لئنہ مجرد الیدی لوکانہ سبباً للملکی اس لئے کہ محض قبضہ جو ہے اگر وہ ملکیت کا سبب ہوتا جی مالا نا آگے عبارت درست معلوم نہیں ہوتی بھئی عبارت یوں ہوگی غالباً بھئی کہ اگر قبضہ ملکیت کا سبب ہوتا لما بطلہ تو البتہ وہ گواہی باطل وہ گواہی باطل نہ ہوتی عند اظہار سبب شہادتی جبکہ شہادت کے سبب کا کیا کر دیا جاتا بھئی شہادت کے سبب کے اظہار سے گواہی باطل ہوئی تھی یعنی قاضی نے پوچھا آپ نے گواہی کیوں دی آپ کو کیسے پتا چلا زہد اس گاڑی کا مالک ہے آپ نے شہادت کا سبب کیا بتلایا کہ میں نے اس کے قبضے میں یہ گاڑی دیکھی ہے اس سے فوراں کیا ہو گئی باطل تو گواہی کے سبب کو کہ اظہار سے گواہی باطل نہ ہوتی اگر قبضہ کس کا سبب ہوتا ملکیت کا سبب اگر قبضے سے ملکیت ثابت ہوتی تو قبضہ تو اس کا تھا ملکیت تو اس کی کیا ہونی چاہیے ثابت ہونی چاہیے لہذا پھر اس کی گواہی کو باطل نہیں ہونا چاہیے جب وہ اس کے سبب کا اظہار کر دیتا ہے لیکن یہاں پر جب وہ سبب بتلاتا ہے کہ میں گواہی کیوں دے رہا ہوں کہ میں نے اس کے قبضے میں یہ چیت دیکھئے اس کی گواہی فوراں کیا ہو جاتی ہے باطل معلوم ہوا صرف قبضہ ملکیت کا سبب نہیں ورنہ اس کی گواہی کو باطل نہیں ہونا چاہیے تھا کب نہیں ہونا چاہیے تھا جب وہ گواہی کے سبب کو کیا کر دے اس کا اظہار کر دے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھئے مجھے یہ درست معلوم ہوتی ہے واللہ عالم ہی بارت درست نہیں لگ رہی اچھا بھئے سمجھ میں آیا ہو سکتا ہے میری فہم میں صحیح نہ آئے ہو بھئے جب یہ بات ظاہر ہو گئی انہو یشہد بمجرد یدی بطلت شہادت جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ انہو یشہد بھی مجرد یدی کے گواہ گواہی دے رہا ہے صرف قبضے کی وجہ سے بطلت شہادت تو اس کی گواہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی ومن شہد انہو شہد دفن زید او صلی علیہ قبلت وہو عیان صورت مسئلہ یہ آپ نے زید کو مرتے ہوئے تو نہیں دیکھا اچھا لیکن آپ گواہی دیتے ہیں کسی وجہ سے قاضی کے پاس جا کر کیونکہ قاضی صاحب زید مر چکا ہے کیونکہ میں زید کے دفن کے وقت حاضر تھا میرے سامنے زید کو دفن کیا گیا یا میں نے اس پر نماز جنازہ پڑی میں بھی نماز جنازہ میں شریک تھا کہتے ہیں یہ گواہی قبول کی جائے گی زید کی موت پر اس لیے یہ بھی قبول کی جائے گی اور یہ بھی معاینے کی طرح ہے کیونکہ عادتاً اور اس طرح کی چیز میں التباس نہیں ہوتا جب سب کہہ رہے ہیں آپ پتہ ہے جنازہ کس کے پڑ رہے ہیں زید کی دفن یا دفن کس کو کر رہے ہیں زید مر چکا ہے اس میں کسی قسم کے اشتباہ اور التباس کا خطرہ اب آپ گواہی دے سکتے کہ زید مر چکا ہے کیونکہ موت کے وقت تو ایک آدھ آدمی اس کے بعد موجود ہوتا ہے لہذا جنازے میں شامل ہو جانا یا دفن کے وقت حاضر ہو جانا یہ بھی معاینے ہی کی طرح ہیں گویا آپ نے خود کیا کر لیا اس کے موت کیا معاینہ شہیدہ کا کیا معنی حاضر تھا کہاں پر دفن زید کہاں پر زید کے دفن پر یا جس نے گواہی دی کہ اس نے زید پر نماز پڑھی ہے یعنی نماز جنازہ قبیلت تو اس کی گواہی کیا کی جائے گی قبول کی جائے وَهُوَ عِيَانٌ اور یہ کس کی طرح اس لئے کہ موت کا معاینہ صرف ایک یا دو سے ہی ہوتا ہے عموماً ایک دو آدمی وہ موجود ہوں گے فَحُضُورُ الدَّقْنِ عَوِصْفَلَاتِ بِمَنزِلَةِ المعائِنَةِ تو حاضر ہونا دفن میں یا نماز جنازہ میں یہ معاینے کے درجے میں ہے وَلَا يَجْرِ فِمِثْلِ ذَلِكَ تَلْبِسُ عَادَةً اور جاری نہیں ہوتا اس قسم کے معاقے میں اشتباع عادتاً اس قسم کے معاقے میں عموماً اشتباع جاری آپ پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں اس میں عموماً اشتباع نہیں ہوتا جب جنازے میں شریک ہوئے دفن میں حاضر ہے معلوم وہ زید مر چکے واقعی یہ بھی معاقے معاقے کی طرح ہے سمجھ میں آئے تو آپ اس کے معاقے وقت تو حاضر نہیں تھے جب زید مر رہا تھا لیکن پھر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ کس میں شریک ہوئے ہیں جنازے میں یا اس کے دفن کیونکہ یہ معاقے کی طرح ہے باب قبول شہادت و بتلائیں گے کس کی گواہی قبول کریں گے کس کی گواہی قبول نہیں کریں گے آسان باب ہیں جلدی جلدی دیکھئے و تقبل شہادت من اہل الاحوائی اور قبول کی جائے گی شہادت اہل احوائی خواہشات نفس احوائی جمع ہے ہوا کی خواہش نفس کو کہتے ہیں نفس کی خواہش چاہے پسندیدہ ہو محمود ہو چاہے مضموم ہو لیکن عام استعمال کس کے اندر ہے مضموم کے اندر کس کے اندر نا پسندیدہ کے اندر استعمال ہوتا ہے ورنہ خواہش نفس تو نیک بھی ہو سکتی ہے اور بد بھی ہو سکتی لیکن یہاں کون سے مراد ہے تو کہتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی اہل احواء کی یہ یوں کہہ لیں بیدات کیوں کی مالا ان کی گواہی قبول کی جائے گی مگر فقر خطابیہ جو ہے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی اچھا اب تفصیل کر رہے مالا اہل احواء اہل قبلت خطابی یا شد کے ساتھ خطابی اہل احواء اہل قبلت اللہ یکون معتقد اہل سنت اہل اہل قبلہ ہیں یعنی وہ بھی کس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں بھئی ان کا قبلہ بھی یہی ہے وہ اہل قبلہ ہیں اللہ یکون معتقد ہم کہ نہ ہو ان کا اعتقاد معتقد اہل سنت اہل سنت کا اعتقاد سمجھ میں آیا بھئی یعنی ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے مختلف ہو اگرچہ اہل قبلہ وہ بھی اسی کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں بیت اللہ کو لیکن ان کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے مختلف ہیں مولانا یہ اہل احواء ہیں اور یہ کون کون ہیں بھئی بتلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں وَهُم الجبریت وَالْقَدْرِيَّةُ وَالْرَوَافِذُ وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعَطِلَةُ وَالْمُشَبِّحَةُ یہ چھے ہیں مولانا جبریہ قدریہ روافِذ خوارِج معطلہ اور مشبِّحہ یہ ہے مولانا اہل حواء جبریہ مولانا جبریہ جبریہ اسی چیز کا استیار نہیں دیا تقدیر میں سارا کچھ لکھ دیا گیا آپ یہ کام کریں گے آپ یہ کام نہیں کریں گے یہ کرنا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا سارے زندگی انسان کی درج کر دی گئی اب انسان مجبور محض ہے اس کا کوئی بھی فعل اپنی مرضی سے نہیں ہے وہ اس تقدیر کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے اس لئے اس کو جبریہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی حالانکہ یہ درست نہیں ہوئے اہل السنت کا یہ عقیدہ نہیں بھئی انسان کو اللہ نے اختیار دیا ان نیک و بد کا بھئی جو عمل جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا والقدریہ قدریہ ان کا عقص ہے والا جبریہ والے تو کہتے تھے سارا کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا اب انسان کچھ نہیں قدریہ والے تقدیر کو مانتے ہی نہیں سارا کچھ تقدیر کو سیرے سے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے بھئی کہ وہ کہتے ہیں انسان ہی خود اپنے افعال کا خالق بھی ہے قاسب بھی ہے تو یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں اور بھی ان کے بڑے عقائد ہیں موت زلہ ان میں گزرا مختلف آگے روافز جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں قرآن کو تسلیم نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو درجہ سب سے بلند مانتے ہیں حتیٰ کہ ان کے لئے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ نبوت سے بھی انچہ درجہ ان کو دیتے ہیں سمجھ میں آیا نبوت سے ان کا کلمہ بھی علی ان کی نماز بھی علی ان کی ازان بھی علی ان کا قرآن بھی علی ان کی زکاة بھی علی ان کی فقہ بھی علی ان کی حدیثیں بھی علی ہر ہر چیز ان کی علی ہے سمجھ تو قریب کا تعلق بھی نہیں ہے ہم سے وال خوارج خوارج عقص ہیں شیعہ حضرت علی کے محبت میں گمراہی پر چلے گئے اور خوارج حضرت علی اور عزت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گئے حد سے تجاوز کر گئے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں باقی سارے صحابہ کے ساتھ آپ جب بھی پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ جگہ جگہ آپ یہ لفظ بھی دیکھ لیتے ہیں کر رم اللہ ہو اس کی حقیقت یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خوارج خلیفہ وقت تھے مسجد نبوی میں تقریر فرماتے بیان کرتے لوگوں کو واضح نصیح کرتے تھے احکامات جاری کرتے تو یہ اس تقریر کے دوران اٹھ کے کھڑے ہو جاتے خارجین میں سے اور نعرہ لگاتے تھے حضرت علی کے خلاف نعرے بازی کرتے ایک دیدہ دلیری تاریخ اٹھائیں کہیں نظر نہیں آئے گی حاکم وقت ہے ایک اشارہ کرے ان کی گردنیں اتار دی جائیں لیکن یہ پیغمبر کے شاگرد ہیں ان کا صبر دیکھئے کچھ بھی نہیں کہتے تھے یہ وہ نعرے لگاتے تھے اللہ کے چہرے کو کیا کر دے ایک عام آدمی کے سامنے بھی کہو گے تو وہ لڑنے مارنے پر تل جائے گا اور وہ کہا وہ خلیفہ جس سامنے جس کی حکومت کے تحت پوری اکثر دنیا تھی بڑا حصہ تھا دنیا کا لیکن کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا چنانچہ اس پر چونکہ یہ نعرہ لگاتے تھے سوود ان کے چہرے کو کیا کر دے معذر کر دے عزت دے پریس لی یہ دعا مشہور ہے حضرت علی کے بارے وَالْمُعَبْطِ لَا خوارج کہتے تھے بھئی آپ نے پڑھا بھی ہے کہ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بڑے پکے دین پر چلنے والے تھے لیکن تھے گمراہ مولانا کیا تھے حد سے زیادہ شدت اختیار کی معتلہ بھئی یہ ایک فرقہ ہے بھئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے عقل اول کا خدور ہوا معتلہ بھئی معتل کرنے والے نام سے ظاہر ہے یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات اس کائنات میں اس سارے کام عقل عاشر کر رہی ہے اللہ سے صدور ہوا خود بخود پیدا ہو گئے ایک عقل جس کا نام تھا عقل اول اس عقل اول نے آگے جنم دیا پیدا کیا تخلیق کیا عقل ثانی کو اس نے ثالث کو عقل ثالث یہاں تک کہ عقل تاثع جو نوی تھے اس نے عقل عاشر کو پیدا کیا اور عقل عاشر اس وقت ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اللہ کا کس میں کوئی عمل دخل تو یہ بھی مولانا درست حقیدہ غلط حقیدہ ہے والمشبہ یہ بھی فرقہ ہے گزرائے مولانا یہ اللہ تعالی کو تشبیح دیتا ہے مخلوق کے ساتھ جیسے مخلوق ہے اللہ بھی اسی طرح مخلوق کے جیسے ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں اسی طرح اللہ کا بھی جسم ہے ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ ہیں تو یہ تشبیح دیتے ہیں اللہ تعالی کو بھئی حالانکہ اللہ تعالی جسم سے منظہ بھئی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ جسم وغیرہ سے پاک ہیں سمجھ میں اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے جسم جسم ہوگی وہ مرکب ہوگی اور جو مرکب ہوگا وہ حادث ہوگا اور اللہ کی ذات حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے حادث وہ ہے جس پر ایک زمانہ عدم کا آیا ہو قدیم وہ جس پر کبھی بھی عدم اللہ کی ذات اللہ کی صفات پر کبھی عدم نہیں آیا کبھی آسان نہیں تھا زمانہ کہ اللہ یا اللہ کی صفات نہ ہوگئے سورة سمجھ میں آئیے کتنے ہوگئے بھئی چھے فرقے ہیں بھئی یہ فرقے ہیں بارہ بارہ فرقے ہیں فسار اس نین و سبعین فرقتن تو یہ کتنے ہوگئے بھئی بہتر ہوگئے تو یہ بہتر حدیث میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ان میں سے صرف ایک فرقہ کیا ہوگا حق پر بات فقہاں نے فرق کیا ہے بھئی اوپر مطن میں کیا ہے بھئی اہل ہوا کی شہادت کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے سوائے فرقہ خطابیہ کے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اہل ہوا بتلایا یہ بہتر فرقے ہیں ان سب کی گواہی کو کیا کیا جائے قبول کیا جائے گا لیکن بعض فقہاں نے فرق کیا ہے کہتے ہیں اس ہوا کے اندر بھی بعض وہ ہیں جو کفر ہے اور بعض وہ ہیں جو کفر تو جو کفر ہے ان کی گواہی قابل قبول نہیں جو کفر نہیں صرف بیداد وغیرہ ہے ان کی گواہی کیا کی جائے گی تو انہوں نے فرق کیا اس ہوا میں جو کفر ہے اور اس ہوا میں جو کفر نہیں یہ معنی ہے والبعض فرقوا بین الہوال اللہ ہوا کفر ان بعض نے فرق کیا اس ہوا کے جو کفر ہے جیسے یہ قول کرنا کہ اللہ تعالی جسم ہے یہ کفر ہے والنہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں وَالْحَوَالَّذِي لَيْسَ بِكُفْرِينَ اور اس ہوا سے جو کہ کفر نہیں تو ان کی گواہی قبول کر جائے گی وَإِنَّ شَافِعِي رَحِمَاللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِفِسْطِهِمْ امام شَافِر رَحِمَاللَّهِ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لِفِسْطِهِمْ بَوَجَئِنْ کے فرصغ یہ فاسق ہیں سارے اور فاسق کی گواہی تو قبول نہیں پھلنا ہم کہتے ہیں لَمْ يَقَافِلِ اِرْتِقَادِ الْبَاطِلِ إِلَّا دَيَانَةً ہم کہتے ہیں ہاں آپ کے یہ بات تو ٹھیک ہے ان ساروں کی اعتقاد کیا ہیں باطل یہ جو عقیدے ہیں ان کے وہ کیا ہیں لیکن یہ ان باطل پر ہیں یا ناحق ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ اپنے زیادہ دینداری سمجھتے ہیں تو وہ جو یہ باطل کے عقیدوں پر چل پڑے ہیں یہ بھی کس کی وجہ سے چلے ہیں دینداری کی وجہ سے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی مذہب حق ہے اس پر جمع رہو سمجھ میں آیا تو لہٰذا سید اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہے ہیں اور جھوٹ ان میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں تو جب یہ دین کے وجہ سے باطل پر پڑے ہیں اور تو جھوٹ بھی جھوٹ بولنا ان کے نزدیک جائز تو یہ سچ بولیں گے لہذا جب سچ بولتے ہیں تو ان کی گواہی کو کیا ہونا چاہیے قبول ہونا چاہیے سمجھ میں آیا ہم جواب دیتے ہیں لم یا قافل اعتقاد الباطل اللہ دیانتن کے واقع نہیں ہوئے یہ اعتقاد باطل کے اندر اللہ دیانتن مگر دیانت مگر دیانت کی وجہ سے وَلْكِزْ بُعِندَ جَمِعِ حَرَامُن یا وَلْكَزِ بُعِندَ جَمِعِ حَرَامُن اور جھوٹ تو ساروں کے نزدیک یہ حرام ہیں یہ اپنے آپ کو دین والا کہتے ہیں اور ہر ایک جانتا ہے کہ میرے دین میں جھوٹ کیا ہے حرام تو جھوٹ جب ان کے نزدیک حرام ہوا تو پھر یہ عام معاملات میں کیا کرتے ہیں سچ بولتے ہیں جب سچ بولتے ہیں تو ان کی گواہی کیا ہونی چاہیے قبول ہونی چاہیے وَعَمَلْ خَتَّابِيَةِ خَتَّابِيَةِ کی اب تفصیل کر رہے ہیں شیعہ کے بارے میں علماء بعض لکھتے ہیں کہ یہ تقیہ کرتے ہیں ان کی گواہی کو قبول نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں آیا تقیہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کے مذہب میں حصہ ہے تو اگر ایسے شیعہ ہیں اس قسم کے تو ان کی گواہی کو رد ہونا چاہیے خطابیاں والا یہ فرقہ ہے شیعوں کا جو ابن الخطاب الاسدی کی طرف منصوب ہے ابن الخطاب الاسدی اس نے دعویٰ کیا تھا یہ ایک فرقہ اس نے بنایا اور یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہے کیا ہیں الہ اکبر ہیں علی الہ اکبر تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں چنانچہ اس کو خلیفہ نے بغداد کے اندر پھر اس کو سولی دے دی گئی اس کو مار دیا گیا تو ان کی گواہی قبول نہیں کیوں نے ان کی قبول گواہی وجہ آگے بتلائیں گے بھئی یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آ کر قسم اٹھا لے اس کی آپ گواہی دے سکتے ہو کیا کر سکتے ہو آپ ایک موقع پر موجود نہیں تھے آپ کو کچھ واقع کا پتہ نہیں ہے لیکن وہاں جو ایک آدمی تھا اس نے آ کر جس نے وہ معاملہ کیا وہ آپ کے پاس آیا خطابیہ فرقے والے کے پاس مثلا آتا ہے آ کر اس کو کیا کہتا ہے کہ واللہ یہ بات اس طرح ہے میں نے زہد نے میرا کتنا دینا ہے ایک لاکھ دینا ہے مثلا قسم کھا کہتا ہے تو خطابیہ والے کہتے ہیں اس نے ہمارے سامنے قسم اٹھا لی ہے جب قسم اٹھا لی ہے تو ہمارے لئے گواہی دینا جائز تو آپ یہ جا کر قاضی کے سامنے گواہی دیتے ہیں قاضی صاحب میں بھی وہاں پر موجود تھا جب زہد نے اس سے کتنے پیسے لیے تھے ایک لاکھ یہ وہاں کوئی موجود تھا لیکن گواہی کیا دے رہا ہے کہ میں وہاں پر اور کیوں دے رہا گواہی کیونکہ دوسرے شخص نے اس کے سامنے آتا تو یہ قسم اٹھانے پر گواہی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں تو لہذا ان لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ان کی ہر گواہی اسی طرح ہوگی بعضوں نے یہ کہا اور بعد کہتے ہیں یہ خطابیہ والے یہ اپنے مسلک والوں کے لیے گواہی کو واجب سمجھتے ہیں آپ کا خطابیہ فرقے والے سے جھگڑا آیا اس نے آپ پہ ایک لاکھ روپیہ دینا ہے وہ کہتے ہیں میں ادا کر چکا ہوں آپ کیا یا اس نے آپ پہ دعوی کر دیا کہ آپ نے میرے کتنے پیسے دینے ہیں ایک لاکھ روپیہ دینے ہیں ایک لاکھ روپے دینے تو آپ نے ہے نہیں اس کے بعد گواہ وغیرہ کوئی بھی نہیں لیکن وہ اپنے فرقے کے دو آدمی اٹھا کر لے آیا اور ان دو آدمی نے کہا قاضی صاحب ہم گواہی دیتے ہیں اس آدمی نے اس کے کتنے پیسے دینے ہیں ایک لاکھ ہمارے سامنے اس نے اس سے بطور قرض کے لئے تھے تو اپنے فرقے والوں کے لئے یہ موقع پر موجود نہیں تھے لیکن اپنے فرقے والوں کے لئے یہ گواہی کو کیا سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں کہ موقع پر ہوں یا نہ ہوں کیا کرنا پڑے گی ہمیں گواہی دینا ہم پر واجب ہے تو دیکھو ہر جگہ جھوٹی گواہیاں دیتے پھریں گے لہذا ان کی گواہی قابل قبول وامل خطابیت اور باقی خطابیت جو ہے فهم من غلاط الروافظ غلاط جمع ہے غالی تو غلاط روافظ یہ حد سے بڑے ہوئے روافظ ہیں یوں کہلو آسان لفظوں میں کٹر شیعہ ہیں کیا ہیں یہ اعتقاد رکھتے ہیں گواہی دینے کا ہر اس شخص کے لئے جو ان کے پاس قسم اٹھا لے وقی اور بات کہتے ہیں یرون شہادت لشیعات ہم واجبت کہ یہ شہادت کو یرون سمجھتے ہیں رویت قلبی مراد ہے یہ شہادت کو اپنے شیعوں کے لئے واجب سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے شیعوں کے لئے واجب سمجھتے ہیں تو ہو یا نہ ہو جب ان کے مذہبت والا کوئی آج ہے بھئی چلو میرے ساتھ اس مسئلے میں اس گواہی دو یہ فوراں اللہ عالم بحقیقت الکلام